السلام علیکم سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرنٹ ریلے کرنٹ ریلے کی دو اقسام ہیں نمبر ایک کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے نمبر دو نون کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے کے چار الیکٹیکل ٹرمینل ہوتے ہیں اس ریلے کے ساتھ سٹارٹنگ کپیسٹر استعمال کیا جاتا ہے نمبر دو نان کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے نان کپیسٹر ٹائپ کرنٹ ریلے کے تین الیکٹریکل ٹرمینل ہوتے ہیں اس کے ساتھ سٹارٹنگ کپیسٹر استعمال نہیں کیا جا سکتا کرنٹ ریلے کے کام کرنے کا اصول جب یونٹ کا سوچ آن کیا جاتا ہے تو کمپریسر موٹر میں جانے والا تمام کرنٹ کرنٹ ریلے کی کوائل میں سے گزرتا ہے شروع میں زیادہ کرنٹ گزرنی کی وجہ سے کرنٹ ریلے کے کوائل میں طاقتور مکنہ تیس پیدا ہوتا ہے جو پلنجر کو اوپر کھینچ لیتا ہے پلنجر کے اوپر اٹھنے سے اس کے ساتھ سپرنگ اور پتری بھی اوپر اٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹریکل ٹرمینل آپس میں مل جاتے ہیں اور کرنٹ کمپریسر موٹر کی دونوں وائنڈگوں میں سے جانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر موٹر چل پڑتی ہے سٹارٹنگ کے بعد چونکہ کرنٹ کم ہو جاتا ہے اس لیے کرنٹ ریلے کے کوائل میں سے پیدا شدہ مکنہ تیس کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے پلنجر اپنے ہی وزن کی بنا پر نیچے گھر جاتا ہے پلنجر کے نیچے گرنے کے ساتھ سپرنگ اور پتری بھی نیچے ہو جاتی ہے اس طرح الیکٹیکل ٹرمینل جو ہوتے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں اور کمپریسر موٹر کی سٹارٹنگ وائنڈنگ میں سے کرنٹ جانا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد کمپریسر موٹر صرف رننگ وائنڈنگ پر ہی چلتی رہتی ہے موسیقی